نمود سہر میں ایک بار پھر خوش آمدیت اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند نہ جائے تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے آج کے لیکچر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں ناظرین اور عزیز طلبہ ہم خیبر پختنخواہ پبلک سوری خیبر پختنخواہ ٹیکسٹ بک بورڈ کی جانب سے جاری کردہ جو اردو کی کتاب ہے اردو لازوی سیکڈیئر کیلئے وہ ہم اپنے سٹوڈنٹس کے آسانی کیلئے پڑھا رہے ہیں تاکہ طلبہ کو کالیج کے بعد گھر میں بھی پڑھنے کیلئے موقع مل سکے تو اس سلسلے کا ایک لیکچر جس میں مصنف کا تحارب موجود تھا وہ ہم پہلے دے چکے ہیں اور اس سبق کے جو مشکل الفاظ اور تراکیب ہیں اس پر بھی ہم بات کر چکے ہیں آج ہم اس سبق کے دوسرے حصے تک بڑھ رہے ہیں تو ناظرین پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ جس سبق کا ہم حوالہ دے رہے ہیں اور جو سبق آپ کی درسی کتاب میں شامل ہیں وہ ادب کے کس سنف سے تعلق رکھتا ہیں تو جو سبق ہے جس کا نام ہے مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم مولانا شبلی نومانی نے یہ سبق یا یہ مضمون لکھا ہے بنیادی طور پر یہ مضمون ہے اور مضمون کی قسم جس کو ہم مقالہ یا تیسز کہتے ہیں اس سے اس کا تعلق ہے مقالہ کیا ہے یا تیسز کیا ہوتا ہے تو مقالہ بیسیکلی تحقیقی کام ہوتا ہے اور ایک ریسرچ آرٹیکل ہوتا ہے جب کوئی سکالر کسی خاص موضوع پر ریسرچ کرتا ہے تو وہ اسی ریسرچ اور اس کے نتائج کو پھر تحریری صورت میں ہمارے اور آپ کے سامنے لے کر آتا ہے اس کو ہم مقالہ کہتے ہیں ایک دوست نے پھوچا کہ مقالہ جب ایک تحقیقی چیز ہے ایک ریسرچ آرٹیکل ہے ایک خارجی چیز ہے اس میں جو عدیب یا جو رائٹرز ہوتا ہے یا جو محقق ہوتا ہے اس کی ذات کو عمل داخل نہیں ہوتا تو پھر اس کو ہم عدب کیوں کروانے اس کا سوال بڑا معقول تھا دیکھئے جب آپ کسی سائنٹیفک ریسرچ کا تیسز لکھتے ہیں تو آپ اس کو سائنس کہتے ہیں جب تاریخ پہ آپ کوئی ریسرچ کی کتاب لکھتے ہیں کوئی ریسرچ کہتے ہیں تو وہ تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے اسی طرح جب عدب کو آپ موضوع بحث بناتے ہیں آپ عدب پر کوئی مقالہ لکھتے ہیں بے شک وہ چیز یعنی وہ مقالہ بزات خود عدب نہیں ہے لیکن چونکہ اس میں موضوع بحث عدب کو بنایا گیا ہے لہٰذا اس کو ہم عدب میں بھڑتے ہیں اس کو ہم عدب میں شمار کرتے ہیں ایک شاعر ہے اس کے زندگی پر آپ کام کر رہے ہیں آپ اس پر ریسرچ کر رہے ہیں تو ہے تو یہ مقالہ بزات خود اس کو آپ عدب تو نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن شاعر نے جو کام کیا ہے وہ تو عدب ہے اور اسی کام کو آپ ایکسپوز کر رہے ہیں یعنی عدب کو آپ ایکسپوز کر رہے ہیں تو دیٹس آلسو یہ عدب میں ہم اس کو پڑتے ہیں اور عدب میں اس کا شمار کرتے ہیں تو یہ مقالی کی تفصیل میں میں نے دونی سی بات کی ہے پیارے بچھو اور عزیز طلوہ بار بورڈ کے پرچے میں مختلف قسم کے سوال آتے ہیں جس پر ہم ایک لیکچر کا انعقاد بھی کر چکے ہیں اور آپ کے سبق سے ریلیٹڈ جو قویسٹن ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پر ایسے قویسٹن ہوتے ہیں جو آپ کے سبق میں سے ہوتے ہیں تو ان میں ایک سیاق و سباق کے حوالے سے تشریخ کرنا اور اسی طرح ایک اور قویسٹن آتا ہے شارٹ قویسٹن آتی ہیں ایکسرسائزز میں دیئے گئے ہوتے ہیں اس کے علاوہ مشکل الفاظ اور تراکیب کو جملوں میں اس طرح استعمال کرنا کہ اس سے مطلب جو ہے لفظ کا بہت واضح ہو سکے تو یہ مختلف قسم کے سوالات آتی ہیں اب بجائے اس کے کہ ہم چند ایک آہم پیرگرافز کی تشریخ کر لیں یا چند ایک الفاظ یا تراکیب کو آپ کے سامنے پیش کر دیں یا چند ایک سوالات کو ہم ایکسرسائزز سے حل کر دیں بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم اس پورے سبق کو پھڑنا شروع کر دیں اور جہاں جہاں پر تشریخ طلب بات ہو ہم اس کو اس کی وضاحت کریں جہاں جہاں پر کوئی سوال بنتا ہو ہم اسی سوال کی نشاندہ ہی کریں اور جہاں جہاں پر کوئی مشکل لفظ ہو کوئی ترکیب ہو ہم اس ترکیب کا بھی تذکرہ کریں تو آئیے ہم اسی طریقے سے جس طریقے سے سکولوں میں یا کالیجز میں لیکچرارز اور ٹیچر ساہیوان اور بروفیسر ساہیوان پڑھاتے ہیں لو لیول کی کلاسز کو ایک تو ہائیر لیول کی کلاسز ہے بی ایس لیول کی یا اس طرح ماسٹر لیول کی یا ایم فل اور پی ایج ڈی لیول کی کلاسز ہیں ان میں چونکہ کتاب کا وجود نہیں ہوتا ادھر صرف موضوعات ہوتے ہیں تو اسی موضوع کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے یہاں چونکہ ہمارے سامنے کتاب ہے اور اسی کتاب سے ہمارا پیپر بن رہا ہے اسی سبق سے ایک پیراگرام کو اٹھا کر تشریخ کے لیے دیا جائے گا اور اسی سبق سے اس کے مطن سے سوالات دیے جائیں گے اس سے مشکل الفاظ نکال کر ہمارے سامنے رکھ دیے جائیں گے تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم جو لائر کلاسز میں جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے وہی طریقہ اختیار کر لیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اسی طریقے پر ہم سٹارٹ مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم انیس سو پینٹ ایک سو پینٹالیس ہجری تک یعنی جب تک تصنیف و تعلیف شروع نہیں ہوئی تھی جو تعلیم و تعلیم تھی وہ عرب کے سادہ اور نیچرل طرز زندگی کے لیے موضوع تھی تعلیم اور تعلیم تعلیم دینے کا سکھانے کا عمل اس کو تعلیم کہا جاتا ہے سادہ اور نیچرل یعنی جو فطری انداز تھا عربوں کا اور آپ جانتے ہیں کہ عرب میں جو تعلیم دھی جاتی تھی اس کا زیادہ تر تعلق حافظ سے تھا یہاں بھی آگے لکھتے ہیں علوم وہے تھے جن کو حافظہ سے زیادہ تر تعلق تھا بحث طلب مسائل بھی معمولی فہم کی دسترس سے باہر نہ تھی اور طرز تعلیم تو بلکل وحیتہ یعنی سند اور روایت جو قدیم زمانے سے ان میں رائج تھا لیکن سو برس کی مدت میں تمدن میں بہت کچھ و تمدن بہت کچھ ترقی کر گیا اور اسی نسبت سے تعلیم بھی زیادہ وسیع اور مرتب و باقاعدہ ہو چلی سند اور روایت سے یہ مراد ہے جس طرح ہم حادیث کی روایت دیکھتے ہیں سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں یعنی ایک شخص اگر کوئی بات کرتا ہے تو وہو شخص اس بات کیلئے کوئی حوالہ دے گا کہ اس نے یہ بات کس سے سنی ہے اور یہ جو بات ہے اس شخص نے کس سے سنی ہے اور اس تک کیسے پہنچی ہے تو یہ سند اور روایت کا ایک طریقہ کار بہت عرصے سے عربوں میں رائج تھا اور اسی سے استفادہ کرتے ہوئے مسلمانوں نے حادیث نبوی کو بھی مرتب کیا ہے لیکن سو برس کی مدت میں تمدن بہت کچھ ترقی کر گیا اور اسی نسبت سے تعلیم بھی زیادہ وسیع اور مرتب و باقاعدہ ہو چلی اس دور میں جن علوم کو رواج عام حاصل ہوا وہو نہو معانی لغت فقہ اصول حدیث تاریخ اسماع الرجال طبقات اور ان کے متعلقات تھے متعلقات متعلق سے نکلا ہے یعنی یہ جو علوم جن کا انہوں نے ذکر کیا ہے ان علوم کے جو متعلقات تھے یعنی ان کے ساتھ جن علوم کا پھڑنا لازمی تھا وہو علوم اس وقت تک رائج تھے کب تک ایک سو پینتالیس ہجری تھا عقلی علوم کا سرمایہ کو بہت کچھ جمع ہو گیا تھا مگر رواج عام نہ حاصل کر سکا جس کی وجہ یہ تھی کہ سلطنت نے اس کی اشاعت پر چندہ زور نہیں دیا اور عام ملک کو کچھوں نواقفیت کچھ مذہبی غلط فہمی کی وجہ سے فلسفہ و منطق کے ساتھ ہمدردی نہ دی یہ اس وقت کے فلسفہ اور منطق جو علوم تھے یہ اس زمانے کے عصری علوم تھے اور شبلی نومانی کہتے ہیں کہ یہ جو عصری علوم تھے ان کو وہو سرپرستی حکومت کی طرف سے ریاست کی طرف سے نہ ملی اور ایک اور وجہ اس کی یہ تھی کہ اس کے متعلق اور عام لوگ بھی ان علوم کے حاصل کرنے سے کتھ راتے تھے تو اس وجہ سے یہ جو علوم تھے یہ ابتدائی جو سو یا ایک سو پینتالیس سال تھے اسلام کے ان میں یہ علوم یعنی جس کو ہم عصری علوم کہہ سکتے ہیں جس کو ہم عقلی علوم بھی کہتے ہیں یہ علوم ترقی نہ کر سکے تعلیم کا یہ دوسرا دور عجیب دلچسپیوں سے بھرا ہیں دیکھو دریائے سندھ کے کنارے تک اسلام حکومت کر رہا ہیں سینکڑو قبیل رگستان عرب سے نکل کر دور دراز ملکوں میں آباد ہوتے جاتے ہیں بہت سی قومیں دلی ذوق سے اسلام کے حلقے میں داخل ہو رہی ہیں لیکن اب تک اس وسیع دنیا میں سلطنت کی طرف سے نہ کوئی سرشتہ تعلیم ہے نہ یونیورسٹیاں ہیں نہ مدرسے ہیں سرشتہ تعلیم ڈیپارٹمنٹ ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ نہیں ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر ہم جغرافیائی لحاظ سے دیکھ لے تو مسلمانوں کی حکومت دریائے سندھ تکفیلی ہوئی ہے اور اسی طرح قبیل سینکڑو قبیل رگستان عرب سے نکل کر دور دراز ملکوں میں آباد ہوتے جا رہی ہیں اس سے اشارہ اس طرح ہے کہ جو اسلامی ریاست تھی یوں تو وہ بہت ایک شاندار ریاست تھی ان کے پاس طاقت بھی تھی ان کے پاس وسائل بھی تھے اور ان کے پاس ایک بہت بڑا علاقہ بھی تھا ان کے پاس عوام بھی تھے لوگ بھی تھے لیکن تعلیم جس طرح کہ آج کل تعلیم کیلئے محکمے ہیں اور ان کے لئے مختلف قسم کے ڈپارٹمنٹس ہیں وہ اس وقت ابھی تک رائج نہیں ہوئے تھے اسی طرح کوئی یونیورسٹی بھی نہیں بنی تھی کوئی ایسا مدرسہ بھی سرکاری تحفیل میں نہیں بنا تھا جس سے لوگ تعلیم حاصل کریں عرب کی نسلیں حکمران ہیں مگر حکومت ایسی بھی تعلق اور اوپری ہے کہ ملک کے عام اخلاق معاشرت تمدن فر فاتح قوم کی تہذیب کا اثر چندہ نہیں پڑ سکتا اس جملے میں بہت کمال کی بات کی گئی ہیں اور یہ جملہ جو ہے یہ تشریخ کیلئے پھوچ بھی سکتا ہے تو عرب کی نسلیں حکمران ہیں مگر حکومت ایسی بھی تعلق اور اوپری ہیں کہ ملک کے عام اخلاق معاشرت تمدن پر فاتح قوم کی تہذیب کا اثر چندہ نہیں پڑ سکتا ایک بات یاد رکھ لے کہ کوئی بھی حکومت جس کی جڑے عوام میں نہ ہو جو کہ عوامی حکومت نہ ہو اور جو عوام میں خلط ملط نہ ہو تو اس حکومت کا جو طرز عمل ہے جو ان کی تہذیب ہے وہ عوام میں مقبول عام نہیں ہو سکتی میں ایک مثال دے دیتا ہوں اٹار سو ستاون میں یہاں پر انگریز آگئے انگریزوں کی حکومت بھی عام لوگوں سے لا تعلق تھی اور صرف ایک مخصوص طفقہ انہوں نے پیدا کیا تھا جس طرح علیگر کا طفقہ تھا تو وہی طفقہ جو تھا وہ ان سے صرف متاثر ہوا اور تقریباً سو سال تک براہ راست حکومت کرنے کے باوجود بھی عام دیہاتی اور عام لوگ جو تھے وہ ان کے طور و طریقوں کو اپنا نہ سکے تو یہ ایک بات ہوتی ہے کہ جب حکومت عوامی ہو اور وہ اس کی جڑے عوام میں پیوست ہو تو اس حکومت کا اثر و رسوخ ان کے طور و طریقے اور ان کی تہذیب و تمدن عوام میں بھی ترقی پاتی ہیں اب آتے ہیں سبق کی طرف تمام علوم پر عربی زبان کی مہر لگی ہے ان سب باتوں پر دیکھو کہ علوم و فنون کی تیزی تیزی اور وسط سے بھڑتے چلے جاتے ہیں مرو، حرات، نشاپور، بخارہ، فارس، بغداد، مصر، شام، انلس کا ایک ایک شہر بلکہ ایک ایک گاؤں العلمی صداوں سے گونج اٹھا ہے عام تعلیم کیلئے ہزاروں مکتب قائم ہیں جن میں سلطنت کا کچھ بھی حصہ نہیں ہے اور جو آج کل کے تحصیلی مدارس سے زیادہ مفید اور فیاض ہے فیاض سخاوت سے بھرے ہوئے اوسط اور اعلیٰ تعلیم کیلئے مسجدوں کے سہن خانقاہوں کے حجرے علماء کے ذاتی مکانات ہیں لیکن ان سادہ اور بتکلف امارتوں میں جسوسط اور فیاضی کے ساتھ علم کی تربیت ہو رہی ہیں بڑے بڑے عالیشان قصر و ایوان میں بھی جو پانچویں صدی کے آغاز میں اس غرص سے تعمیر ہوئے اس سے کچھ زیادہ نہ ہو سکی ناظرین اس میں بھی اگر ہم اس کی تشریح کرنا چاہے تو اس پیرگرپ میں زیادہ تر زور فیاضی پر دی گئی ہیں خلوصی نیت پر دی گئی ہیں خلوصی نیت دونوں اطراف سے ہونا ضروری ہے کہ استاد میں بھی خلوص خلوص ہو وہو بھی فیاض ہو اور وہو کنجوسی سے کام نہ لے رہا ہوں اسی طرح جو سٹوڈنس ہیں جو شاگرد ہیں ان میں بھی اس قسم کا جذبہ ہونا چاہیے کہ وہ خلوصی نیت کے ساتھ اپنا علم حاصل کرے اور اس کے علاوہ ان میں بھی فیاضی ہو فیاضی سے مراد یہ ہے کہ وہو جو کچھ جانتے ہیں جو کچھ سمجھ سکتے ہیں اس کا اعتراف کر لے اپنے استاد کو اپنی ٹیچر کو اس کا کریڈٹ دے دے اس کے علاوہ جو اپنے ان کے ساتھ ہی ہے جو کلاس فیلوز ہے ان کے ساتھ بھی وہو ایسا ہی معاملہ کرے وہو جو کچھ سمجھتا ہے وہ اپنے ساتھیوں کو بھی سمجھا دی تو یہ فیاضی اور خلوصی نیت کا معاملہ ہے اسی پیراگراب میں اس کو موضوع بحث بنایا گیا ہے تو یہاں پر یہ بات بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس وقت یعنی تعلیم کا یا مسلمانوں کے تعلیم کا جو دوسرا دور ہے اس میں فیاضی زیادہ تھی اور دونوں سائٹ پر طلبہ بھی اور طلبہ میں حصول علم کا شوق تھا جبکہ ان کے استادوں میں فیاضی موجود تھی لیکن آج کل یا پانچویں سجدی یا اس کے بعد بڑے بڑے امارتیں تو تعمیر ہو گئی علم اور دانش کے نام سے لیکن چونکہ استادوں میں اور طلبہ میں وہ خلوص سوروہ فیاضی موجود نہیں تھی یا اب بھی اگر نہیں ہے تو علم وہی ترقی نہیں کر سکتا جو دوسری صدی میں یا دوسرے دور میں کر چکی کر چکا تھا اگرچہ اس وقت تو اس زمانے کا کوئی ریجسٹر موجود نہیں جس سے ہم حساب لگا سکے کہ فیصدی کتنے آدمی تعلیمی آفتہ تھے لیکن تذکرِ تراجم تبقات کی سینکڑوں ہزاروں کتابیں موجود ہیں جن سے ہم صحیح اندازے کی قریب پہنچ سکتے ہیں تذکرِ ان کتابوں کو کہا جاتا ہے جن میں مختلف شخصیات کا مختصرن ذکر موجود ہوتا ہے حموماً شہر و شاعری کے حوالے سے تذکریں لکھے گئے تھے اور ان میں اچھے اس وقت زمانے کے جو شاعر ہوتے تھے ان کی تھوڑی بہت تفصیل لکھی جاتی تھی اسی طرح تراجم ترجمہ کی جمع ہے اسماع الرجال یہ بھی ایک علم ہے عربی کا لفظ ہے اسماع اسم کی جمع ہے رجال رجل کی جمع ہے یعنی آدمیوں کے نام اس کا معنی بنتا ہے یہ وہی لوگ ہے جو احادیث کے کی روایت اور درائت میں جن کا ذکر ہے ان لوگوں کو جمع ان کے نام اور ان کی تھوڑی بہت تفصیل کو محققین نے جمع کیا ہے اور اس علم کو اسماع الرجال کا علم کہا جاتا ہے اگرچہ متواتر انقلابات تخت گاہوں کی بربادی سپین کی تباہی تاتار کی غارتگری کے بعد ہمارے پاس جو کچھ رہ گیا ہیں وہ ہزار میں ایک بھی نہیں ہیں اور اس وجہ سے ہزاروں لاکھوں ناموروں کی صورت زمانے کی تاریخی نگاہ سے چھوک گئی ہیں تاہم ہر آہد میں ہم سینکڑوں ماہرین مجتہیدین فن کا نشان دیکھ سکتے ہیں صرف ہم آسر و ہم وطن اہل کمال کی فہرست تیار کی جائے تو بھی بہت سے جلدی تیار ہو سکتی ہیں ڈاکٹر سپیرنگر صاحب تخمینہ کرتی ہیں تخمینہ اندازہ لگانا کہ مسلمانوں کے اسماع رجال میں پانچ لاکھ مشہور عالموں کا حال مل سکتا ہے اب اگر یہ قیاس لگایا جائے کہ تعلیمیافتہ گروہ میں کس نسبت سے ایک صاحب کمال پیدا ہوتا ہے تو عام تعلیم کا ایک معقول اندازہ ہو سکتا ہے تو عزیز طلبہ آج کیلئے شاید اتنا کافی ہے یہ لیکچر پھر بڑھ جائے گا اور اس کے دیکھنے میں آپ کو تھوڑی سی مشکل پیش آ سکتی ہے اس لیے ہم نے مختصرا بیان کرنی کی خوشش کی ہیں اس پیراگراب میں اس کا خلاصہ اگر میں بتاؤ اسلام کے ظہور کے بعد یا اس سے کچھ پہلے کے دور سے 145 حجری تک جو طریقہ رائج تھا علم کے حصول کا اس پر بحث موجود ہے اور پھر 145 حجری کے بعد جس کو ہم مصنف نے دوسرے دور کا نام دیا ہے اس دور میں جو طریقہ کار تھا علم کے حصول کا اور علم کے لئے جو سہولت موجود تھی اس کا ذکر بھی کیا گیا ہے اور لوگوں کی جو محبت تھی حصول علم کے ساتھ ان کے استادوں میں جو فیاضی تھی اس کا بھی تذکرہ موجود ہے ساتھ ساتھ مصنف نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ اس زمانے میں اس مخصوص زمانے میں بھی حکومت یا ریاست کی طرف سے کوئی سرفرستی علم کو حاصل نہیں تھی کوئی سرکاری ادارے ایسے نہیں تھی جو علم کی سرفرستی کرے تو لوگ یعنی اپنی مدد آپ کے تحت علم حاصل کر رہے تھے اور اس میں آگے بڑھ رہے تھے تو آج کے لئے آفیس آفیس